اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسلام علیکم اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورنٹ ویڈیو میں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیس پر میں آپ سب کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فور کارس سے ریلیٹڈ جس میں ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کریں گے اور ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے پلس اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئی ہو ہیں اور بیسک سے ایڈوانس تک کمپلیٹ فور ایکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں بلکل فری اف کوس تو چینل کی پلیلیٹ سے جا کے آپ کمپلیٹ بیسک سے ایڈوانس تک فور ایکس ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہیں وہی بلکل فری اف کوس یہاں پر آپ کو تمام فیلیسٹ مل جائیں گی بیسک ٹو اڈوانس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وٹیس فور ایکس فور ایکس ٹریڈنگ بیسک کورس اس کے بعد ٹیکنیکل انالیسیز اس کے بعد ٹریڈنگ سوپویر اس کے بعد منی مینجمنٹ رسک مینجمنٹ Advanced Technical Analysis دیکھیں اُس کے بعد ہمارا جو Trading Method ہے VC Trading Method اُس کی Playlist پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ہمارا جو Trading Method ہے اُس کے بہاب پر جو ہمارے Students Profit بنا رہے ہیں وہ Playlist پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور جو میں خود Live Trade کرتا ہوں وہ Playlist بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور Investor Passwords کی بھی Playlist دیکھنے کو مل جائے گی اور ہمارے Trading Method کے بہاب پر جو Back Testing کی ہیں Different Pairs کے اوپر وہ Playlist بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ ایک ایسا ٹریڈنگ میتھڈ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو مارکٹ کا ریل ٹائم ڈیٹا دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکٹ میں بائرز کتنے ہیں سیلرز کتنے ہیں بائرز اگر فورس لگا رہے ہیں پرائز کتنا موف کر رہی ہے سیلرز اگر فورس لگا رہے ہیں پرائز کتنا موف کر رہی ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ نیکیڈ ایسا آپ کو مارکٹ کا انر فیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو لائی پتا چلتا ہے کہ مارکٹ میں بائر وولیم کتنا ہے سیل وولیم کتنا ہے بائنگ پریشور سیلنگ پریشور اوپن انٹرس ڈیلٹا ڈیلٹا پرسنٹیج اس میں ایفرٹ ریزلٹس بائرز کتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں کتنا پرائز چینج ہو رہا ہے سیلرز کتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں کتنا پرائز چینج ہو رہا ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو نیکیڈ ایسا مارکٹ کا انر فیس دیکھنے کو مل جاتا ہے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ سے مزید جاننے کے لیے آپ مجھے ویٹس ایپ پر میسیج کریں آپ کو تمام تر ڈیٹیلز وہاں پر مل جائیں گی پلس اگر آپ کافی عرصہ سے لاؤس میں ہیں اور آپ کا پروفٹ نہیں ہو رہا اکاونٹ ایڈین لاؤس میں رہتا ہے تو میں ڈیلی اپنی پریمیم کلاس ڈیلیور کرتا ہوں زوم پر جوائن کریں مجھے میسیج کریں پریمیم کلاس کا لنک آپ کو مل جائے گا اور ٹائمنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی وہ پریمیم کلاس آپ نے لازمی اٹینڈ کرنی ہے اگر آپ کافی عرصہ سے لاؤس میں ہیں اور سٹل لاؤس کروا رہے ہیں فور ایکس کے جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اس کے لئے آپ نے ٹائلی گرام چلنا میرا فیس بک گروپ میرا واتس ایپ گروپ آپ چوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے باقی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ مجھے واتس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں چلتے ہیں چارٹس پر سٹے ویڈ بی جی تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں ہم گولڈ سے فور آور کا یہ چارٹ ہے اور یہاں پر میں نے وی سی کا ایک ٹول یوز کی ہے کیوملیٹیو ڈیلٹا پلس جو ہم بسکلی بتاتا ہے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی ہے مارکٹ میں جو انٹرسٹ ہے وہ بائرز کی جانب انکریز ہو رہا ہے یا سیلر کی جانب انکریز ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو اگر ریڈ کلر کی ڈاک بارز نیچے کی طرف ہیں تو سیلرز کا انٹرسٹ ہے مارکٹ میں اور گرین کلر کی ڈاک گرین کلر کی بارز اوپر کی طرف ہیں تو بائرز کا انٹرسٹ ہے مارکٹ میں اور اس میں لائٹ گرین کلر اور لائٹ ریڈ کلر آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی یہاں پر آپ دیکھیں تو اس میں مارکٹ ابھی 1972 سے لے کر دو ہزار سات کے ایک لیول میں مارکٹ موف کر رہی ہے اوورال اگر یہاں پر دیکھا جائے ڈیلی ٹائم فریم سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں تو کمپیٹیو لی جو بائرز کا اوپن انٹرسٹ ہے وہ بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ بھی ہمیں یہاں پر دیکھیں تو کم دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے ڈیمانڈ بھی دیکھا جائے تو سپلائی ہمارے پاس کوئی اتنی خاص نہیں ہے لیکن سپلائی بھی یہاں پر ڈیکریز ہو رہی ہے سپلائی یہاں پر ہمارے پاس ڈیکریز ہوئی ہے لیکن اب یہاں پر آکے اس پوائنٹ پر مارکٹ چرننگ کرے گی جو کہ ہمارے پاس یہ والا ایک لیول ہے ٹھیک ہے ڈیلی ٹائم فریم کا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں فور آور کے ٹائم فریم پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو سپلائی ہمارے پاس جو آئی ہے وہ آلماسٹ ایکول آئی ہے سپلائی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو کمپیریٹیو لی دیکھا جائے تو ڈیمانڈ ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہے تو موسٹ پروبیلی چانسیز ہیں یہاں پر کہ مارکٹ آپ کو ایک اپ سائیڈ میں ایک اچھا موو دے سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹو تھاؤزنڈ ایٹ کا لیول جو ہے جیسی مارکٹ بریک اوٹ کرے گی ریٹریسکر کے پرائز یہاں سے اپنے نیکس ریزیسنس لیول تک موو کر سکتی ہے اس میں ڈیلی ٹائم فریم کے اوپڑنا مارکٹ آپ چرننگ کرے گی لیکن بگ ٹائم فریم کی چرننگ ہے تو مارکٹ آپ کو اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہاں پر اس طرح کے مووز دیکھنے کو ملیں گے اس کو اگر ہم وان آور کے ٹائم فریم پر دیکھیں تو وان آور کے ٹائم فریم میں بھی یہاں پر دیکھیں تو سپلائی ہمارے پاس ڈیکریز ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں سپلائی ہمارے پاس ڈیکریز ہو رہی ہے پہلے یہاں پر مارکٹ گری تھی تو اتنی سپلائی آئی تھی اب مارکٹ دوبارہ یہاں سے گری ہے تو سپلائی ہمیں کم دیکھنے کو ملیا اگین مارکٹ یہاں سے ڈراؤپ ہوئی ہے لیکن سپلائی اور کم ہے مارکٹ یہاں پر بھی ڈروپ ہوئی ہے سپلائی اس سے بھی کم ہے تو یہاں پر کمپیٹیو لی دیکھا جائے تو سپلائی یہاں پر کم ہو رہی ہے ڈیمانڈ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ ایک اچھی خاصی انکریز ہونا سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر ڈیمانڈ اچھی خاصی آئی ہے تو یہاں پر مارکٹ آپ کو جب لائیو مارکٹ شارلی ہوگی ہمیں لائیو ڈیمانڈ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ مارکٹ آپ کو ایک اپ سائیڈ میں ایک اچھا موو دے سکتی ہے جو کہ 1989 سے 2007 اور مارکٹ اس کو بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر نیکس ریزیسنس لیول تک مارکٹ موو کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کلئر کٹ سپلائی یہاں پر کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ڈیمانڈ یہاں پر انکریز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ آپ کو اس ہائی کو بریک کرنے کی دیر ہے اور یہ ہائی کیا ہے یہ والا 1994 کا 1995 کا یہ ہائی ہے اس کو مارکٹ جیسی بریک اوٹ کرتی ہے تو مارکٹ ایک آپ کو اپ سائیڈ میں ایک سپائک دے سکتی ہے سپائک بھی دے سکتی ہے پیسیج آف ٹائم سلولی سلولی مارکٹ اپ سائیڈ میں موو کر سکتی ہے تو یہاں پر بھی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ مارکٹ اپنے ریزیسٹنس لیول پر جا کے ریجیکٹ ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اون این ایوریج یہ والا ایک لیول نکلے گا جہاں سے مارکٹ دوبارہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو دیفینیٹلی پرائز یہاں پر اپ سائیڈ پر موو کرے گی لیکن جیسی مارکٹ یہاں سے اوپر جائے گی ہم یہاں پر پہلے ڈیمانڈ دیکھیں گے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو میرے ویٹس ایپ گروپ میں مل جائے گی کیونکہ لائی مارکٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں ویٹس ایپ گروپ اور سٹوری پر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو اس کے لیے آپ مجھے ویٹس ایپ پر میسیج کر دیں آپ کا نمبر سیو کر لوں گا اور آپ کو سٹوریز اور گروپ میں اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے تو اس ڈیمانڈ کو جب ہم دیکھیں گے اگر ڈیمانڈ یہاں پر انکریز ہوتی ہے تو یہاں سے تو مارکٹ میں ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک نیکسٹ سپائک ٹھیک ہے فیلال کے لیے یہ اس کا سناریو ہے اور لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل فیس بک گروپ ویٹس ایپ گروپ وہاں پر مل جائے گی یو ایس ڈی جی پی وائے کو دیکھ لیتے ہیں یو ایس ڈی جی پی وائے کو دیکھتے ہیں تو پہلے ڈیلی ٹائم فریم دیکھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پر نظر مارے ڈیلی ٹائم فریم میں ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سپورٹ لیول ریزیسٹنس لیول یہ ایک ہائی ہے یہ ایک ریزیسٹنس مارکٹ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک جو میڈ والا لیول نکلتا ہے نہ مائنر لیول یہاں سے مارکٹ بریک اوٹ ہوتی ہے تو مارکٹ آپ کو ون فورٹی فائف ٹو پلس دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم پر نظر مار لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈیمانڈ جو ہے ہمارے پاس کمپیرٹیب لی کم ہوتی لیکن سپلائی بھی یہاں پر کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم اس پوائنٹ پر ڈیمانڈ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس پوائنٹ پر ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی ہے بٹ یہاں پر کوئی اتنی خاص ڈیمانڈ دیکھنے کو نہیں ملی ہے حالانکہ مارکٹ دونوں جو لاسٹ دونوں دفعہ سے مارکٹ اچھا موف کیا ہے دو دفعہ مارکٹ نے اپ سائیڈ میں موف کیا ہے لیکن تیسرا جو موف ہے یہ اس سے اچھا ہے لیکن ڈیمانڈ کو اتنی خاص دیکھنے کو نہیں مل رہی اس کو میں فور آور کے ٹائم فریم پہ اگر میں شفٹ کروں فور آور کے ٹائم فریم پہ آپ کو یہاں پر ڈیمانڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ والا ایک لیول ہے ہمارا فور آور میں یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈیمانڈ یہاں سے آپ کی انکریز ہوئی تو یہ ارلی اپ ڈیٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لیٹ آپ کو ڈیٹ کرے گا یہ دیکھیں یہاں پر ڈیمانڈ ڈیکریز ہوئی ٹھیک ہے سپلائی یہاں پر ڈیکریز ہوئی ٹھیک ہے سو یہ ڈیمانڈ یہاں پر انکریز ہوئی ٹھیک ہے ڈیمارڈ جیسے یہاں پر انکریز ہوئی سپلائی یہاں پر ڈگریز ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ یہاں سے ہی اوپن انٹرسٹ بائیرز کا آنا شروع ہوئے اور اس کو بعد دیکھیں تو مارکٹ آپ کو ریسسٹنس لیول پر جاتی بھی نظر آ رہی ہے تو شورٹ ٹم چھوٹے ٹائم فریم کے اندر یہاں پر مارکٹ ریسسٹنس لیول کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈیمارڈ ہمیں اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے لٹسے کہ جو لاس ٹائم مارکٹ جب مارکٹ یہاں پر گئی تھی لاس ٹائم تو یہ ڈیمارڈ تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ دوبارہ جب یہاں تک جاتی ہے تو کیا ڈیمارڈ دیکھنے کو ملتی ہے اگر تو ڈیمارڈ یہاں سے ڈگریز ہوتی ہے تو یہ ایک سائن ہے آپ کا کہ مارکٹ یہاں سے ریچیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے حضرت ریچیکٹ تو ہوگی تھوڑا مارکٹ ریزسٹنس لیول سے اس کے بعد پھر مارکٹ اس کو ریچیکٹ ہونے کے بعد بھی بریک اوٹ کر سکتی ہے لیکن ایک سنگل شیڈو بھی دے سکتی ہے یہاں پر ایک وک دے سکتی ہے آپ کو تو دونوں صورتوں کے لیے ریڈی رہیے گا نیچے ہمارے پاس لیول ہے یہ والے ایک سو تیس کا لیول اور ایک سو تیس کا لیول ہے دو لیول ہے ہمارے پاس نیچے سٹے کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس یہ لیول نکلتا ہے ایک سو تیس کا اور ایک آپ کے پاس ایوریج لیول ایک سو تیس کا نکلتا ہے یہ دو لیول ہیں یہاں پر مارکٹ سٹے کرتی ہے اگر مارکٹ ڈروپ ہوگی تو یا ون آور کا دیکھ لیتے ہیں سنیریو ون آور میں دیکھیں تو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس موف کو سپلائی ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو دیر اس نو سپلائی کام ٹھیک ہے کافی کام ہے سپلائی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں تو کام ہے سپلائی سپلائی نہ ہونے کے برابر اور یہاں سے دیکھ لیں تو ڈیمانڈ ہمارے پاس انکریز ہے تو ویری نیکسٹ سپورٹ لیول سے اوپر ہی ہمارے پاس یہاں پر ڈیمارڈ دیکھنے کو ملی ہے اب ڈیمارڈ یہاں پر فیلال کوئی نہیں شوکا رہا ڈیمارڈ یہاں پر یہ کام دکھا رہا ہے لیکن اوپن انٹرسٹ ہمارے پاس سٹل ہے ٹھیک ہے بائرز کی جانب سے تو لٹسے کہ ہمیں ایک اچھی ڈیمارڈ اگر یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے نہیں تو پھر مارکٹ اپ ریزسٹنس لیول سے اس کی ایک ریجنکشن ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے میں لیٹسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میری کافی سٹوڈنٹس ہیں جو میرے ٹریڈنگ میتھڈ کو لرن کر چکے ہیں تو اس لیے میں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ کو فورکا سیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ کیسے آپ نے بھی ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے مارکٹ کو اینالائز کرنا یورو یو ایس ڈی کو دیکھتے ہیں ریزسٹنس لیول یہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ہے اور یہ سپورٹ آتی ہے ہمارے پاس 4 آور کے ٹائم فریم پہ ٹیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں تو مین سپورٹ ہمارے پاس یہ والی ہے 1.0498 کی سپورٹ ایس ڈیلی ٹائم فریم دیکھ لیں تو مجھے یورو میں ریجیکشن نظر آ رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں مارکٹ اوپر گئی ہے ڈیمانڈ آئی ہے پھر مارکٹ اور اوپر گئی ہے لیکن ڈیمانڈ ہمارے پاس نورمل سیم آئی ہے اس کے پاس مارکٹ اور اوپر گئی ہے بٹ ڈیمانڈ ہمارے پاس یہاں پر جو نظر آ رہی ہے ڈیمانڈ یہاں پر ڈیگریز ہو گئی ہے سپلائی تو پہلے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ڈیمانڈ یہاں پر ڈیگریز ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک چڑننگ فیس چل سکتا ہے مارکٹ کا 4 آئر کے ٹائم فریم پر بھی جاؤں گا تو یہی سیچویشن ہے 4 آئر کا ٹائم فریم اپن کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں چڑننگ فیس ہے لیکن ہمارے پاس 4 آئر ریزسٹنس سوڑا کھلا ملتا ہمیں یہاں پر تو پروفٹ بنا سکتے ہیں لیکن 5 سے 5 آئر کے ٹائم فریم کے اندر اگین یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں ڈیمانڈ سیم آئی تھی مارکٹ بھی سیم موف کیا لیکن مارکٹ جب نیچے گری ہے تو سپلائی نہیں آئی مارکٹ پہلے بھی سیم نیچے گری لیکن سپلائی ہمارے پاس ڈیکریز ہوگی ہے تو یہاں سے ایک انڈیکیشن ہے کہ مارکٹ آپ کو سپائک اپ دے سکتی ہے اس کے بعد مارکٹ ریچیکٹ ہو کے نیچے آ سکتی ہے یہ ایک سینریو مارکٹ کر سکتی ہے آپ کے ساتھ وان ناور کا اگر سینریو دیکھا جائے تو اگین وان ناور میں بھی سپلائی ڈیکریز ہے ڈیمانڈ تو ہمارے پاس انکریز ہے سپلائی یہاں پر ڈیکریز ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکٹ ایک ڈاؤن سائیڈ پول بیک دینے کے بعد دی ریورس کر سکتی ہے اور مارکٹ یہاں سے بھی سٹریٹ فارورڈ اوپر جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک اچھی انٹری کا پانچ سے پانچ سے پانچ مینٹ کا ٹائم فریم کے اندر آپ نے بیسٹ انٹری فائن کرنی ہے وٹ ایوار آپ کوئی بھی ٹریڈنگ میتھڈ کیا ٹھیک ہے لیکن اس کا فلال یہ سینریو اوپن انٹریسٹ سرم سیلرز کیا یہ دیکھیں سیلرز کا اوپن انٹریسٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور جو کہ انکریز ہو رہا ہے سیلرز کا اوپن انٹریسٹ انکریز ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کینڈل سیم ہے یہ بھی کینڈل سیم ہے بلکہ یہ والی کینڈل اس سے چھوٹی ہے لیکن اوپن انٹریسٹ دیکھیں انکریز ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا مارکیٹ سرم پہ کوئی کی لیول پہ نہیں ہے جس پر آپ یہ اوپن انٹریسٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں ادھو اس اوورال جو سنیریو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یو ایس ڈی سی ایچ ایف کو دیکھ لیتے ہیں فور آور کا ٹائم فریم ہم ساؤنڈس گوڈ یو ایس ڈی سی ایچ ایف جو ہے اس میں فلال کے لیے سپورٹ ریزیسٹنس ڈیلی ٹائم فریم پہلے میں دیکھ رہی ہوں ڈیلی ٹائم فریم میں اوپن انٹریسٹ جو ہے وہ سیلرز کی جانب سے ڈکریز ہو رہا ہے مارکٹ گری ہے کافی اچھا گری ہے مارکٹ یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی گری ہے یہاں پر بھی گری ہے یہاں پر بھی گری ہے لیکن سپلائے آل موسٹ کم بھی ہو رہی ہے ایکول تو نہیں کہہ سکتے آپ لوگ یہ دیکھیں کم ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈکریز ہو رہی ہے لیکن ڈیمانڈ بھی یہاں پر کوئی انکریز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ڈیمانڈ کو ہم دے گی اس کا اوپن انٹرسٹ ابھی یہاں پر ڈگریز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تو ڈیمانڈ جو ہے وہ فور آبا کے ٹائم فریم پر دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیمانڈ کا کیا اس میں رول ہے اس ٹائم پر کہ کتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو کمپریٹیو لی ڈیمانڈ آ رہی ہے سپلائی بھی آتی ہے اچھی خاصی لیکن مارکٹ سپورٹ لیول سے ریجیکٹ ہو رہی ہے چرننگ وہی بڑے ٹائم فریم کے مطابق تو بڑے ٹائم فریم کے مطابق چرننگ ہوتی ہے وہ دیفینیٹلی آپ کو پندرہ سے پانچ منٹ کے اندر اتنے اچھے موف دے جاتی ہے کہ آپ ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں خیر اس ٹائم پر دیکھا جائے تو ڈیمانڈ ڈگریز ہو رہی ہے سپلائی انگریز ہو رہی ہے تو یہاں سے مارکٹ آپ کو آپ کے ایک سیرو پائنٹ نائن یہاں سے مارکٹ بائے میں رہ سکتی ہے اور آپ کو شو کرائے گی کہ مارکٹ بائے میں لیکن ایک سڈن ڈم پاس سکتا ہے اس کے اندر اس کا یہ سنیریو بان سکتا ہے مطاعت رہا کہ ٹریٹ کیجئے گا وان آور کا سنیریو ایک بار نظر مار لیتے ہیں کہ وان آور کا سنیریو کیا ہے اچھا جی وان آور کے سنیریو میں سپلائی تو خیر دیکھنے کو نہیں ملی ڈیمانڈ ہمارے پاس انگریز ہو رہی ہے مارکٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارکٹ تھوڑا سا اوپر جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو ایک ڈمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اندر مین کے سنگل کینڈ میں بھی آ سکتا ہے اثر وائز اس میں آپ کو آہستہ آہستہ اس میں بھی آپ کو ڈمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر ہے ڈیمانڈ انگریز ہو رہی ہے سپلائی یہاں پر آئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو مارکٹ نے یہ موف کیا نا کیونکہ سیم موف ہے نا سیم موف میں تو ڈیمانڈ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر ویٹ کرنا مارکٹ کو کسی کی لیول پر پہنچنے کا جو بھی فورکاسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس پر ویٹ کرنا ہے کہ مارکٹ پہلے کی لیول پہ پہنچے وہاں پر کیا مارکٹ اپنا بیہیوئیر آپ کو دکھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے یہاں پر بھی دیکھیں اوورال دیکھیں اگر سینریو نا اوورال تو ڈیمانڈ ہمارے پاس یہ ڈیگریز ہی ہے سپلائی ہمارے پاس انکریز ہی ہے ٹھیک ہے اوورال سینریو تو یہ آپ کو مارکٹ جاگے نا بائے میں تو اس کے بعد مارکٹ یہاں سے نیچے آ سکتی ہے تو یہ اس کا اوورال سینریو تھا ٹھیک ہے جس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیسے فور ایکس کرنسی پیئرز اور گولڈ کیسے موو کر سکتے ہیں باقی مزید لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے اپنا ٹیلی گرم چینل میرا فیس بک گروپ جوائن کر سکتے ہیں وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کیا بھلا ہے کیا چیز ہے کیسے آپ کو لائی مارکٹ میں ڈیمانڈ سپلائے اوپن انٹریسٹ بائی وولیم سیل وولیم ایچ اینڈ آئیوری ٹھیک ہے نیکیڈ آئی سے مارکٹ کا انہر فیس تکھاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ مجھے واتس اپ پر مسیج کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ اس کی وہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر آپ کافی عرصہ سے لوس میں ہے اور سٹل پروفیٹیبل ٹیٹر بننے کا سوچ رہے ہیں تو ایک لاس ٹرائے سمجھ گئے بلکل لاس ٹرائے سمجھ گئے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کو جوائن کریں اس کو سیکھیں اس کو سمجھیں میرے سٹونٹس کے فیڈبیکس دیکھیں آئی ہوب کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے پاکہ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھیں اپنا تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ